السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک خیریت سے ہوں گے تو آج کا سفر ہمارا جا رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں خیر پر ٹو لارکانا لارکانا میں ایک ایسی جگہ جس کو پوری دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے اس کا نام ہے دی ورڈ ہیریٹیج سائٹ مونجو دڑو تو آج ہم آپ کے ساتھ مونجو دڑو کی مکمل ہسٹری شیئر کرنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مونجو دڑو یہ مونجو دڑو کا مین انٹرنس گیٹ ہے جس پہ ہر بندے کا ٹکے 50 روپیز رکھا گیا ہے مونجو دڑو کا مطلب ہے مرداروں کا شہر دیوار پر بہت ہی خوبصورت پینٹنگز کی گئی ہیں جو کہ اس دور کی مکمل طور پر اکاسی کرتی ہیں یہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک آسار قدیمہ کا مقام ہے یہ تقریباً پچی سو قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا یہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کی سب سے بڑی بستی تھی جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کے بڑے افتدائی شہروں میں سے ایک قدیم مصر اور نورٹ چیکوک کی تہذیبوں کے ساتھ ہمسر تھا کم از کم چالیس ہزار افراد کی تکمینہ شدہ آبادی کے ساتھ مونجو دڑو نے کئی صدیوں تک ترقی کی مونجو دڑو اپنے وقت کا سب سے ایک ترقی آفتہ شہر تھا جس میں نمائی طور پر جدید ترین سویل انجنئرنگ اور شہری منصوبہ بندی تھی سندھ کی تہذیب انیس سو قبل مسیح کے قریب اچانک زوال شروع ہو گیا تقریباً چھ سدیاں چھ سو سال یہ شہر ترقی کے عروج پر رہا اس شہر کے کھنڈرات تقریباً سنتیس سو سال تک گیر دستاویزی رہے جب تک کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ایک افسر آر ڈی بنرجی نے انیس سو انیس سے بیس میں اس جگہ کا دورہ کیا اور اس بات کی نشاندگی کی کہ وہ بودسٹ اسٹوپا ڈیٹھ سو سے لے کے پانسو عیسوی کے بارے میں جانتے تھے اس کے نتیجے میں انیس سو چوبیس سے پچیس میں کین ڈکشت اور انیس سو پچیس سے شبیس میں جان مارشل کی قیادت میں مونجو دڑوں کی بڑے بیمانے پر خدائی ہوئی مزید خدائی انیس سو پینتالیس میں مورٹی میر ویلر اور اس کے ٹرینی احمد حسن دانی نے کی تھی انیس سو پینسٹھ کے بعد مونجو دڑوں کی قدائی پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی کیونکہ بے نکاب دھانچے کو موسمیاتی نقصان پہنچتا تھا مونجو دڑوں میں ایک منصوبہ بند ترتیب ہے جس میں مارتیں گیڑ پلان پر ترتیب دی گئی ہے کشنے دوب میں کشن مٹی کی اینٹوں اور لکڑی کے اوپر دھانچے کو شامل کیا ہے مونجو دڑوں کے آہاتہ شدہ رکبہ کا تخمینہ تین سو ہکٹر لگایا گیا ہے آکسپورڈ اینڈ وک آف سٹیزن ان ورڈ ہسٹری تقریباً چالیس ہزار کی چوڑی آبادی کا کمزور تخمینہ پیش کرتی ہے شہر کا سراسر سائز اور اس میں عوامی امارات اور سہولیات کی فرامی سماجی تنظیم کی آلہ ستہ کی تجویز کرتی ہے شہر کو دو ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک نام نے ہاتھ کلہ اور زیرین شہر کلہ بارہ میٹر انتالیس فٹ انچائی کے ارد گرد مٹی کی اینٹوں کا ایک ٹیلہ کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اس میں عوامی ہمام تقریباً پانچ آزار شہریوں کے رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک بڑا ریائشی ڈھانچہ اور دو بڑے اسیمبلی حال ہیں شہر کا ایک مرکزی بزار تھا جس میں ایک بڑا مرکزی کھوان تھا انفرادی گرانوں یا گرانوں کے گراؤں نے اپنا پانی چھوٹے کھوانوں سے حاصل کیا گندے پانی کو ڈھکی ہوئی نالیوں تک پہنچایا گیا جو بڑی سڑکوں کے ساتھ بنائی گئی تھی کچھ مقامات غالباً زیادہ موزز باشندوں کے میں سے ایسے کمرے شامل ہوتے ہیں جو بظاہر نہانے کے لیے الگ رکھے گئے تھے اور ایک امارت میں زیر زمین بٹھی تھی جسے ہائپو کاسٹ کہا جاتا ہے کچھ امارتیں دو منزلہ تھی